رحمت اللہ برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ بالعالمین والسلام علیہ السید والنبیاء والمرسلین اما بعد آج کی ہماری جو شخصیت ہے وہ ہے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی جنہیں فاتح بیت المقدس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے حضرت عماد الدین زنگی نے جو خواب دیکھا تھا اور حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی نے اس خواب کو آگے بڑھایا اور باقاعدہ بیت المقدس کے لئے مسجد بیت المقدس کے لئے حضرت نور الدین زنگی ایرمہ نے ایک ممبر بھی تعمیر کروایا تھا ممبر بنوایا تھا اور آپ کی خواہش تھی کہ جب بیت المقدس فتح ہوگا تو یہ ممبر بیت المقدس میں مسجد اقصہ میں رکھا جائے لیکن آپ کے زمانے میں آپ نے بھرپور کوشش کی پوری زندگی سریبیوں سے آپ کی جنگیں ہوئی اور آپ بیت المقدس کو فتح کرنا چاہتے تھے لیکن آپ کی قسمت میں فتح بیت المقدس نہیں تھی تو آپ کے بعد آپ کی فوج کا ایک فوجی افسر حضرت نور الدین زنگی ایرمہ کی فوج میں ایک فوجی کمانڈر یعنی فوجی افسر کے طور پر حضرت صلاح الدین ایوبی کام کرتے تھے اور سپاہ سالار حضرت صلاح الدین ایوبی کے چچا شرکوہ تھے حضرت صلاح الدین ایوبی ایک ہزار ارتیس میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے بلکہ گیارہ سو ارتیس اسویسن گیارہ سو ارتیس میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے تکریت نام کا ایک گاؤں چھوٹا سا گاؤں تھا اسی میں آپ کی ولادت ہوئی تھی آپ کی پیدائش ہوئی تھی اور آپ کی جب ولادت ہوئی تو حالات بڑے خراب تھے گھر کے حالات بڑے خراب تھے خراب بہی مانا کہ آپ کے والد انہیں جو ہے یوسف نام تھا ان کا انہیں فوج وہ بھی فوج میں تھے سلطان کی تو انہیں فوج سے نکال دیا گیا تھا آلہ عہدے پر تھے اس سے ہٹا دیا گیا تھا انہیں نکال دیا گیا تھا شہر سے نکالا گیا تھا اور جس رات صلاح الدین ایوبی کی ولادت ہوئی اسی رات انہیں نکالا گیا شہر سے اور فوج سے بھی معذول کر دیا گیا ان کے عہدے سے تو آپ نے صلاح الدین ایوبی کے والد آپ کو بڑا منحوس سمجھا کہ یہ بچہ پیدا ہونے والا بچہ بڑا منحوس ہے اس کی وجہ سے سارے حالات اتنے خراب ہوئے ہیں برحال آپ نے جو ہے اس کے بعد خیر جب آپ بڑے ہوئے تو آپ بھی فوج میں داخل ہوئے اور شروع ہی سے آپ سلطان نور الدین زنگی علی رحمت الرزوان کے یہاں یعنی کہ فوج میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے مصر کو آپ نے فتح کیا اور مصر کے علاوہ بھی دگر بہت سے مقامات کو آپ نے فتح کیا مصر فتح کیا تو ہاتھ نور الدین زنگی نے آپ کو مصر اور یمن وغیرہ فتح کیا تو نور الدین زنگی علی رحمت نے آپ کو وہاں کی حکومت بھی دے دی کہ وہاں کے حاکم بھی آپ ہے تو فاتح مصر اور یمن بھی آپ کو کہا جاتا ہے آپ نے مصر کو بھی اس زمانے میں فتح کیا تھا ہاتھ dancing ایوبی نے مصر یمن کے علاوہ پھر ملک شام موصل حلب وغیرہ دگر یعنی کہ جو شام کے علاقے ہیں وہ سارے بھی آپ نے فتح کیے اور سلیبی جتنے بھی یعنی کہ اس وقت طاقتور بادشاہ تھے یا حکمراء تھے سب سے حت سراؤدی نیوبی نے مقابلے کیے آپ کی ایک یعنی کہ بادشاہ سے رونالڈ نام کا بادشاہ تھا اس سے آپ کا معاہدہ تھا معاہدہ یہ تھا کہ آپ اس میں جنگ نہیں کریں گے اور اگر کوئی ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے لیکن رونالڈ نے جو ہے اس صلح کا پاس و لحاظ نہ کیا اس صلح کو توڑ دیا چار سال کا معاہدہ تھا لیکن اس نے اس معاہدے کو توڑ دیا اور مسلمانوں پر حملہ کیا مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ لیا کرتا تھا تو حت سراؤدی نیوبی نے اس وقت جب اس نے معاہدہ توڑ دیا تو آپ نے اس کے خلاف کاروائی کی اور فوج لے کر آپ نے اس کے خلاف جنگ کی اور اسے شکست دی حتین یہ جگہ کا نام ہے وہاں یعنی کہ رونالڈ کو آپ نے شکست دی اور پھر اس کے بعد جب حتین فتح ہو گیا تو پھر آپ نے سوچا کہ اب آگے بڑھا جائے اور بیت المقدس کو بھی فتح کر لیا جائے تو آپ نے پھر آگے بڑھ کر بیت المقدس کو بھی فتح فرمایا اور بارہ سو یعنی سو اٹھانوے میں آپ نے بیت المقدس کو فتح فرمایا آپ نے یعنی کہ بیت المقدس پر حملہ کیا اور بیت المقدس کے سلیبیوں سے آپ نے مقابلہ کیا وہ بڑی بہادری سے یعنی کہ سلیبیوں نے بھی بڑی سخت جنگ لڑی لیکن سلاوتی نیوبی اور آپ کی فوج بلکل بے دھڑک یعنی بڑی بہادری سے آپ نے جنگ کی اور وہاں سلیبیوں کی یعنی لاشوں کے ڈھیر لگا دیئے سلاوتی نیوبی جب بیت المقدس میں داخل ہوئے آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا اور جب اندر داخل ہوئے تو آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ وہ یہ کہ آپ نے نور الدین زنگی اہلی رحمت الرزوان کے بنایا ہوئے ممبر کو منگوایا اور وہ ممبر آپ نے مسجد اقصہ میں رکھوایا وہی پر آپ نے نمازیں آدھا کی ہے آپ نے یعنی کہ حطین جب فتح کیا تھا تو جو رونالڈ بادشاہ تھا یعنی اسے گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد آپ نے اسے اپنے سامنے بلوایا اور خود اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن کاٹی اس کی وجہ یہ تھی کہ رونالڈ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا تو حتی سلطان صلی اللہ علیہ یہ بھی آخری آیام تھے اس سے پہلے تو سارے یعنی کہ مصر ہے یمن ہے موسیل حلب شام یہ سب فتح کیے تھے پوری زندگی میں بہت سی جنگیں لڑی لیکن یہ آخری جو آیام تھے اس میں حتی سلطان یعنی کہ گیارہ سو ستاسی یہ اس وقت سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کا آخری زمانہ تھا آپ کے عمر کا آخری پڑھا ہوتا اور کبھی کبھی یعنی بیمار بھی ہوتے تھے بیمار بھی پڑھ جاتے تو آپ نے یعنی کہ جب یہ سنا یعنی رونالڈ نے ایک جملہ کہا تھا کہ اے مسلمان یعنی بیعت مقدس ان کے قبضے میں تھا مسلمانوں کو وہ ستاتے مسلمانوں کو قتل عام کرتے تو مسلمانوں کو قتل کرنے سے پہلے اس بندے نے یہ بات کہی تھی کہ اے مسلمانوں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو تو بلاؤ اپنے محمد کو مدد کے لیے میں دیکھتا ہوں وہ کیسے تمہاری مدد کرتا ہے یہ کہہ کر اس نے قتل کیا تھا تو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے قسم کھائی تھی اور رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے اللہ جب تک میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کر دوں مجھے موت مت دینا یہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اسے قتل کرنے کی آپ نے قسم کھائی کہ جب تک میں اسے سونگا نہیں تو آپ بیٹھے ہی رہیں اس کے بعد سے چھ سال تک آپ نے یعنی اس کی گستاخی کرنے کے بعد چھ سال آپ کوشش کرتے رہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جب یہ ہاتھ آیا ہے تو آپ نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا اور آپ نے اس وقت یہ یعنی تاریخ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ تو کہتا ہے کہ محمد کو بلاؤ وہ مدد کے لیے آئیں ان کے آنے کی ضرورت نہیں ان کا غلام کافی ہے اور یہ کہہ کر آپ نے اس کی گردن اڑا دی تو سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت الرزوان جو ہے آپ نے بیت المقدس کو فتح فرمایا اور پورے فلسطین پر بیت المقدس کے فتح کے بعد آپ نے پورے فلسطین پر قبضہ کیا اور اٹھاسی سال کے بعد یعنی بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے سے نکل گیا تھا تو اٹھاسی سال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ اسے اپنے قبضے میں لے لیا یعنی عماد الدین زنگی کے دور سے پہلے وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ اسے مسلمانوں کے قبضے میں لے لیا تو اٹھاسی سال کے بعد دوبارہ مسلمانوں کا فلسطین پر قبضہ ہوا اور مسجد اقصام حد نور الدین زنگی کی خواہش کے مطابق ممبر رکھا گیا اور پھر وہاں نماز جمعہ بھی ادا کی گئی اس کے بعد سے یعنی کہ انیس سو سیتالیس اڑتالیس تک وہاں پر مسلمانوں کی حکومت رہی یعنی یہ کہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا بیت المقدس اس کے بعد پھر برطانیہ انگلینڈ یعنی انگریزوں کے یعنی کہ ریشہ دوانیوں کی وجہ سے اور یہودیوں اور عیسائیوں دونوں نے مل کر فی دوبارہ مسلمانوں کے قبضے سے اسے چھین لیا اور آج وہاں پر یہودیوں کی حکومت ہے جسے سہونی حکومت کہا جاتا ہے تو یہودیوں کی حکومت ہے اسرائیل جسے کہنا ہے اسرائیل کی حکومت ہے اسرائیل کی بھی ایک اپنی ہسٹری ہے انیس سو بتیس میں تقریباً جب ہٹلر کا دور تھا اور ہٹلر نے ان کا قتل عام کیا تھا تو اس زمانے میں یہ مارے مارے فر رہے تھے ہٹلر نے لاکھوں کی تعداد میں ان کا قتل عام کیا یعنی کہ دریا کے راستے کچھ یہودی بچے اور وہ سمندر کے راستے نکلے تھے اور ہر بندرگاہ پر جا کر اجازت چاہتے تھے یعنی کہ آجیز ان کے ساری گڑ گڑا کر رو رو کر کہتے تھے ہم کو پناہ دے دو ہمیں اپنے ملک میں تھوڑی سی جگہ دے دو ہر ایک نے انکار کر دیا کسی نے اپنے پاس نہیں رکھا لیکن فلسطین کا جو مسلمان بادشاہ تھا اس نے یعنی کہ رحم کھا کر انہیں اپنے ملک میں رہنے کی جگہ دے دی کہاں ٹھیک ہے آپ لوگ رہو تو دریا کنارے پر ایک یعنی کہ جگہ انہیں الارٹ کی گئی کہ یہاں آپ کو رہنا یہ آپ کا کیمپ وہاں ان کے کیمپ لگائے گئے اور وہاں وہ رہنے لگے اور اس کے بعد یعنی اس کے بعد سے پھر انہوں نے وہاں رہتے رہتے پھر دیرے دیرے تیاریاں کی اندر اندر ساری سازشیں کی اور قبضہ بڑھتا گیا وہ کیمپ سے نکل کر گاؤں اور شہروں میں قبضہ کرتے گئے یہاں تک کہ آج پورے فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہے ذرا سے دو چار گاؤں چھوڑ دیں دو چار شہر چھوڑ دیں تو پورے فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ یہودیوں کا قبضہ ہے تو یہ یعنی کہ بعد یعنی کہ ساتسو ساڑھی ساتسو سال تک مسلمانوں کی وہاں پر حکومت رہی اور اس کے بعد ساتسو سال کے بعد پھر دوبارہ انگریزوں کا اور یہودیوں کا اس پر قبضہ ہو گیا حتی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ ترالے بہت زیادہ بہادر اور بڑے سخی اور فیاز تھے حتی یعنی کہ لڑائیوں میں انہوں نے مسیحیوں کے ساتھ یعنی کہ ہمیشہ آپ ان کے یعنی کہ جو لوگ اطاعت قبول کر لیتے ہتھیار ڈال دیتے آپ انہیں خوش بھی نہیں کرتے چھوڑ دیا کرتے تھے اور جو عوام ہوتی عیسائی لوگ عام لوگ ہوتے حتی سلطان صلاح الدین ایوبی ان کے درمیان عام اعلان فرماتے کہ تمہارے لئے کوئی تکلیف نہیں تم پر کوئی پریشانی نہیں نہ تم پر کوئی یعنی کہ تمہاری عبادتوں میں روک ٹوک ہوگی نہ تمہارے جینے کی طریقے میں کوئی روک ٹوک ہوگی تم آزادانہ طور پر جی سکتے ہو آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر اور جو بھی یعنی اگر عیسائی بھی آپ کے پاس مدد کے لئے آ جاتا آپ اس کی بھی مدد فرماتے تو یہودی عیسائی بھی آپ کی بڑی عزت و تعظیم کرتے تھے آپ یعنی سب کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا کرتے تھے آپ کو یعنی جہاد کا بڑا شوق تھا جنگوں میں شرکت کرنے کا بڑا شوق تھا ایک مرتبہ آپ کے نیچلے حصے میں یعنی نیچلے دھڑ میں آپ کو فوڑے نکل آئے جس کی وجہ سے آپ کو بیٹھ کر آپ سے کھایا نہیں جا سکتا تھا ایسے فوڑے نکل آئے کہ بیٹھا نہیں جا سکتا تھا تو بیٹھ کر آپ کھا بھی نہیں سکتے تھے لیکن اس حالت میں بھی آپ جہاد میں شرکت کرتے تھے جہاد کو آپ نے اس حالت میں بھی ترک نہیں کیا اسی طرح سے آپ یعنی صبح سے لے کر زہر تک یعنی فجر کے بعد سے لے کر زہر تک اور اثر سے لے کر مغرب تک بلکل یعنی یہ دونوں وقت ایسے تھے کہ آپ گھوڑے کی پشت ہی پر بیٹھے رہتے تھے آپ کبھی اترتے گھوڑے سے اترتے نہیں تھے فجر کے بعد سے لے کر زہر تک زہر کی نماز پڑھ لی تو زہر سے لے کر اثر تک یہ دو اتنے یعنی لمبا چوڑا وقت ہیں اتنا وقت آپ ہمیشہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے گھوڑے پر رہتے تھے یہ یعنی پریکٹس کے طور پر یعنی گھوڑے پر بیٹھنے کی پریکٹس کے طور پر آپ یعنی یہ کہ ہمیشہ آپ نے مسلمانوں کے لیے تو ہمیشہ ہر کام کیا مسلمانوں کے بہت سی مساجید اور مدارس تعمیر کیا مسجدوں کو تعمیر کیا مدرسوں کو تعمیر کیا مسلمانوں کی تعالیم کے حوالے سے آپ نے بہت سی کام کیے اور بہت سی خانکاہوں کی تعمیر کروائی ہے جہاں آپ نے دیکھا کہ کوئی فتنہ مسلمانوں میں تو اگر اسلام کے خلاف کوئی کارکردگی دیکھتے کہ کوئی ایسا ہے تو آپ نے اسے قتل کروایا آپ نے اسے بھی قتل کروایا یعنی کہ ایک شہاب الدین نام کا بندہ تھا جس نے تصوف کی آڑ میں صوفی بننے کی آڑ میں نہیں وہ ہم کہتے ہیں آج کل بھی لوگ ولایت کی آڑ میں ہم تو طریقت والے ہیں تم شریعت والے وہی حال اس شہاب الدین کا تھا کہ اس نے جو ہے طریقت کی آڑ میں کہ ہم تو تصوف والے ہیں ہم تو ایسے ہم تو ویسے تو اس نے بہت سے غلط عقیدیں لوگوں میں عام کرنا شروع کر دیئے تھے بہت سے غلط عقائد کو لوگوں کے درمیان فیلا رہا تھا سلطان صلی اللہ نیوبی کو پتا چلا آپ نے اسے قتل کروا دیا تو مسلمانوں کی تعالیم و تربیت کے حوالے سے بھی آپ بڑے ہی مستعد رہا کرتے تھے بڑے تیار رہا کرتے تھے کہ اس میں بھی کوئی کمی نہ آئے مسلمانوں میں کوئی فترہ پیدا نہ ہو اسی طرح سے مسلمان جو فوج سیپائی یعنی لشکر تھا اس کی بھی ٹریننگ وغیرہ میں آپ بڑے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیتے تھے اور آپ نے یعنی آپ ہی کے زمانے میں ایسے بہت سے فتریں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی باقاعدہ فوج کو کمزور کرنے کے لیے یہودیوں نے ایسی چال چلی کہ اس طرح کے یعنی جیسے آج کل ٹھیٹر ہیں ٹاکیز ہیں ٹھیٹر اس طرح کے ٹھیٹر بنائیں اس زمان میں ایسے کمرے بنائیں کہ جہاں پر ہلکی ہلکی سی روشنیاں یعنی اندر جر رہی ہوتی اور اس میں نیم اریان یعنی آدھی ننگی عورتیں ڈانس وغیرہ کر رہی ہوتی تو اس طرح کے ٹھیٹر بنائیں یعنی پوشیدہ چھپ کر کے اس طرح کے ٹھیٹر بنائیں اور کسی کو پتا نہ چلے بلکل خفیہ طور پر پوشیدہ طور پر اور پھر فوج کے درمیان ایسے افراد چھوڑے جاتے کہ وہ فوجیوں سے جا کر سپائیوں سے جا کر کہتے یا تم نے دیکھا کہ نہیں تم گئے کہ نہیں وہاں بہت زودار جا کر دیکھنا چاہیے کبھی تو پھر وہ رات میں یعنی چھپ چھپا کر کیمپ سے نکلتے جا کر اور پھر دیکھتے تو سلطان صلاحہ نے ایوبی تک یہ بات پہنچی آپ نے فوج میں پہلے تو یہ کہ فوج میں آپ نے تھوڑی سی سستی دیکھی تھوڑی سی سستی دیکھی کہ آج کل فوج کی ٹریننگ میں اور فوج میں تھوڑی سے لوگ سست نظر آ رہے ہیں رات میں سو جاتے ہوں گے پھر بھی اس کے باوجود بھی صبح جھوکیں مار رہے ہیں یا صبح میں اتنے فریش نہیں رہتے ہیں آخر وجہ کیا تو پھر آپ نے اس پر جاسوس آپ کے جاسوسی نظام بھی بڑا زبردست تھا آپ کے جو من جاسوس تھے ان کے ماتحت میں بہت سے لوگ کام کرتے تھے تو یہ جاسوسی نظام ایسا فیلا ہوا تھا کہ عیسائیوں کے درمیان اندر تک اور بادشاہ کے دربار تک عیسائی بادشاہوں کے دربار تک آپ کا جاسوسی جال فیلا ہوا تھا پل پل کی ہر بات کی خبر حد سلطان صلی اللہ علیہ وآیوبی تک پہنچ جاتی تھی تو یہ بھی ایک بہت زوردار چپٹر ہے بہت بھاری یعنی کہ نظام تھا سلطان صلی اللہ علیہ وآیوبی کے زمانے میں جاسوسی کا جس میں سلطان صلی اللہ علیہ وآیوبی کو بڑا فائدہ ہوا آپ نے بیات المقدس کی فتح میں یہ جو ہے اس سے بڑا فائدہ حاصل کیا کہ ان کی ہر بات سلطان صلی اللہ علیہ وآیوبی تک پہلے پہنچ جاتی تھی تو برحال یہ یعنی کہ آپ نے جاسوسوں کو کہا یعنی جو سربراہ تھا جاسوس کا چیف آفیسر ان سے کہا کہ ایسا معاملہ ہے آپ تحقیق کریں کہ یہ فوج میں گڑھ بڑھ کیا ہے مسئلہ کیا ہے تو پھر اس کے بعد جب جاسوسی ہوئی تحقیق ہوئی پتا چلا سارا یعنی کہ معاملہ کھل کر سامنے آ گیا سلطان صلی اللہ علیہ وآیوبی علیہ وآیوبی رضوان نے اس کے بعد پھر وہ سارے ٹھیٹرز وگرہ جتنے تھے وہ سب بند کروا دیئے اور فوج پر سخت کاروائی کی اس طرح آئندہ جو ہے وہ اس طرح کے کاموں میں شرکت نہ کرے تو سلطان صلی اللہ علیہ وآیوبی علیہ وآیوبی رضوان نے فوجی نظام بھی بڑا زبدست قائم کیا تھا اور حکومتی نظام بھی بڑا زبدست تھا عدل و انصاف کی حکومت تھی اور ایوبی سلطنت یعنی کہتے ہیں مملوکی سلطنت ہے اور سلجوکی سلطنت ہے یعنی اس طرح کی بہت سی سلطنت عثمانی ایمپائر ہے عثمانی سلطنت ہے تو اسی طرح سے ایوبی ایمپائر یعنی ایوبی سلطنت یعنی کہ عثمانی سلطنت بعد میں آئی ایوبی سلطنت پہلے ہیں اور سلطان صلی اللہ علیہ وآیوبی کے زمانے کے بعد پھر یہ ارترالغازی اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی یہ سب کا دور بعد میں آیا لیکن اس سے پہلے سلطان صلی اللہ علیہ وآیوبی نے یہ بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو اللہ تبارک وطالعہ ان جیسی بہادری ان جیسا جوش اور جذبہ اور غیرت ایمانی ہم سب کو بھی عطا فرمائیں وآخر دعوانان الحمدللہ بلالی من السلام علیکم ورحمت